ملک تارک نوناری ایڈوکیٹ کے تینوں بیٹے گھر سے چیز لینے نکلے تو بہت دیر گزرنے کے بعد گھر واپس نہ لوٹے پولیس کو اطلاع دی گئی جس پر پولیس نے اطلاع ملتے ہی فوری ایکشن لیتے ہوئے چند گھنٹوں میں ملک ساجد نوناری کے تینوں بیٹوں کا تلاش کر کے ورس آ کے حوالے کر دیا ملک ساجد نوناری ایڈوکیٹ نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ڈی پیو رانا عمر فاروق اور پولیس ٹیم کو زبردست الفاظ میں خراجت حسین پیش کیا اور دھیروں دعائیں دی اور کزئی سے خبر شامل کرتے ہیں اپر اور کزئی گل جو گراؤنڈ میں اور کزئی پولیس ڈی ایس پی اپر عمر زمان کی جانب سے شروع کیا گیا سپر لیگ احتتام پذیر فائنل میچ جملک ظلمی نے اپنے موٹر سائیکل ٹروفی اپنے نام کر لی مخمانے قصوصی ڈی پیو نزیر احمد تنولی اور ونگ کمانڈر کرنل جوسف اجاز نے فائنل میچ جتنے والے اور بہترین کارکردگی دکھانے والے ٹیموں میں ناکہ دینامات اور ٹروفیاں تقسیم کی اپر اور کزئی گل جو گراؤنڈ میں اور کزئی پولیس کی جانب سے مراقبہ گل جو سپر لیگ اپ فائنل میچ ملک ظلمی اور محسن ٹائگرز کے درمیان کھلا گیا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ملک ظلمی نے مقررہ دسوورس میں 136 رنز بنائے مدد مقابل محسن ٹائگر حدف پورا کرنے میں ناکام رہتے ہوئے 96 رنز بنائے فائنل میچ کے احتتام ہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پیو نزیر احمد تنولی 234 سوینگ کمانڈر کرنل یوسف اجاز کا کہنا تھا کہ اس طرح کے کھیل کوت کے میلوں سے علاقے میں امن قائم ہوتا ہے جب تک کھیل کے میدان آباد ہوں گے نوجوان نسل نشے اور دیگر فضولیات سے بچے رہیں گے اور امن اور بھائی چارے کی فضاء قائم ہوگی ارکزئی جوانوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ارکزئی سکاؤٹس کی جانب سے ہارڈ وال ٹورنمنٹ کا انعقاد بھی کیا جائے گا امید ہے کہ ارکزئی سے بھی شاہید افریدی شاہین شاہ افریدی کی طرح نوجوان نیشنل انٹرنیشنل میدانوں میں پاکستان کی نمائندگی کر کے ملک اور علاقے کا نام روشن کریں گے فائنل میچ کی احتتامی تقریب میں مہمان آنے ایک تصوصی ڈی پیو نصیر احمد اور ونگ کمانڈر یوسف اجاز نے فائنل میچ جیتنے والی ٹیم کو موٹر سائیکل اور بہترین کھیل پیش کرنے والی ٹیم اور کھراریوں کو ٹروفیاں اور انعماد تقسیم کیے ستو قتلہ پولیس نے تین رکنی رزا اور فرزی موٹر سائیکل چور گیا گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں رزا اور فرزی عظیم اور عمران شامل ہیں ملزمان کے قبضہ سے چوری شدہ دس موٹر سائیکل لاکھ توڑنے کے علاق کٹر وغیرہ برامت ملزمان پاکست اور گھروں کے باہر کھڑی موٹر سائیکل کے لاکھ توڑ کر چوری کر کے فرار ہو جاتے تھے ملزمان کے قبضہ سے دو پسٹل اور گولیاں بھی برامت ملزمان موٹر سائیکل چوری سمیت دیگر سنگین مقادمات میں ریکارڈ یافتہ ہیں ملزمان کے خلاف مقادمہ درش ڈیمور باس ایسے چور سطح قتلا ملزمان کو مزید تحقیقات کے لیے ای وی ایل ایس کے حوالے کر دیا گیا موٹر سائیکل چوری میں ملوث متحارک گینگز کے خلاف بھرپور ٹیک ڈاؤن جاری ہے ایس بی صدر وکار کھڑ خانجر وال پولیس نے تین رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں وسیم زیا اور جان شیر شامل ہیں ملزمان کے قبضہ سے چوری شدہ تین موٹر سائیکل موبائل فونز اور ہزار اور پین ناکدی برامت ملزمان سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ تین پسٹل اور گولیا بھی برامت ملزمان موٹر سائیکل چوری سمیت دیگر سنگین مقادمات میں ریکارڈ جافتہ ہیں ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا موٹر سائیکل چور متحاری گینگز کے خلاف موسر کریک ڈاؤن جاری ہے اس پی صدر وکار کھڑ